جی بلکل خبر ہے ملیشیا سے ملیشیا انتخابات میں ماتیر محمد کو 53 سالوں میں پہلی شکست اپنی سیڈ ہار گئے وزیراعظم اسماعیل صابری کے حکمران اتحاد نے نتائی تسلیم کرنے کا اعلان کیا ہے جی بلکل وزیراعظم ملیشیا اسماعیل صابری کے حکمران اتحاد نے نتائی تسلیم کا اعلان کیا ہے ملیشیا میں ہونے والے قبل از وقت عام انتخابات میں سابق وزیراعظم اور جدید ملیشیا کے بانی ماتیر محمد کو اپنی نشست سے بھی ہار گئے ہیں خیبر جنسی کے مطابق 97 سال کی عمر میں بھی ماتیر محمد نے انتخابات میں حصہ لیا تاہم اپنے حلقے میں مہیو دین اتحاد کے مقابلے میں نشست سے ہار گئے ماتیر محمد کو 1979 کے بعد پہلی بار انتخابات میں شکست کا سامنا کرنا پڑا ہے یوں وہ 53 سال بعد ہارے ہیں ماتیر محمد 456 ووٹ حاصل کر کے چوتھے نمبر رہے اور اس شکست کے بعد سابق وزیراعظم کی سیاست سے کنارہ کشی کے مقانات بڑھیں گے ہیں دوسری جانب پارلیمنٹ کی 222 میں سے نشستوں کی ووٹوں کی گنتی کا عمل مکمل ہو چکا ہے اپوزیشن رینوہ انور ابراہیم کے اتحاد اس وقت پہلی پوزیشن پر ہیں جبکہ سابق وزیراعظم مہیو دین یاسین کا اتحاد دوسرے پوزیشن پر ہے اور وزیراعظم اسماعیل سابری کا حکمران اتحاد تیسری پوزیشن پر ہے حکومت سازی کے لیے پارلیمنٹ کی 222 میں سے 112 نشستوں پر کامیابی ضروری ہے اور دوسری جانب وزیراعظم ملیشیا اسماعیل سابری نے بھی حکمران اتحاد نے نتائی تسلیم کرنے کا اعلان کیا ہے موسیقی